ہیلو فرنز میں ہمامین نسیم ویلکم ہے آج کی اس ورڈ پرس کی فری ویب سیٹ کلاس میں اس میں ہم سیکھیں کہ کیسے آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں وہ بھی فری ٹیم اور پلانگینز کو جوز کر کے آپ ویب سیٹ کا ڈیمو دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح کی پروفیشنل اور بیوٹیفل ویب سیٹ بنائیں گے موسیقی گائز اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹکیشن مل جائے تو گائز چلتے ہیں ویب سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو گائز دیش بورڈ پر آ کر آپ نے سب سے پہلے سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آ کر آپ نے اس کے پرما لنکس پر کلک کرنا ہے پوسٹ نیم پر کلک کرنا ہے اور اس کو سیو کر دینا ہے تو گائز اس کے بعد آپ نے اپیرس میں جا رہا ہے اپیرس میں آ کر آپ نے تھیمز پر کلک کرنا ہے ایڈ نیو تھیم پر کلک کرنا ہے تو گائز آپ نے سرچ بار میں تھیم سرچ کر لینا ہے جو تھیم میں آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے گائز ہمارا جو تھیم میں وہ انسٹال ہو گیا ہے تو ہم اس کو اکٹیویٹ بھی کر لیتے ہیں تو گائز ہمارا جو تھیم ہے وہ انسٹال اور اکٹیویٹ ہو گیا ہے تھیم انسٹال اور اکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ نے پلاگ انسٹال اور اکٹیویٹ کرنے ہیں پلاگ انسٹال اور اکٹیویٹ کرنے کے لئے آپ نے get started پر کلک کرنا ہے گائز ہمارے جو پلاگ انسٹال اور اکٹیویٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے 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 ا ٹائم لگے گا تو ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد گائز ہماری جو ویب سائٹ کے ڈیمو ہے وہ امپورٹ ہو گیا ہے تو آپ نے ویزٹ میں سائٹ پہ کلک کرنا ہے تو گائز دیکھو ہم کتنے آسان تریکٹ سے اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں وہ بھی فری تھی اور فلاکنز کو جوز کر کے گائز اگر آپ نے اپنا کنٹنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ نے اپنا کنٹنٹ ایڈ کرنا ہے تو گائز ہمارا جو ہم پیج ہے وہ ایلی مینٹر میں ایڈٹ ہو گیا ہے تو آپ نے اپنا کنٹنٹ ایڈ کرنے کے لیے اپنے ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے گائز اگر آپ نے اپنی ایمج چینج کرنا ہے تو آپ نے اس ویلے ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ یہاں سے اپنی ایمج بھی چینج کر سکتے ہیں تو چوز امیج پر کلک کرنا ہے سلیکٹ فائل پر جانا ہے تو گھرز آپ نے اپنی امیج چوز کر کے اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے سلیکٹ کر دینا ہے تو گھرز دیکھو ہماری جو امیج ہے وہ چینج ہو گئی ہے اسی طرح آپ اپنا یہ بلا جو ٹائٹل اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو آپ ایڈٹ والے بیٹر پر کلک کرنا ہے تو گھرز دیکھو ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے اسی طرح آپ اپنے ڈسکرپشن بھی چینج کر سکتے ہیں تو اپنے ٹائٹل ڈسکرپشن پر کلک کرنا ہے تو گھرز یہاں پر آ کر آپ اپنے ڈسکرپشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو گھرز دیکھو ہماری جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی چینج ہو گئی اسی طرح اگر آپ نے اپنا بٹن میں اپنا کنٹینٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے اپنا کنٹینٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو گھرز اس طرح آپ ایڈٹ کر کے اپنا ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں اپنی جو ایمیج ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو گھرز اگر آپ نے اپنا جو ڈسکرپشن میں اپنا لوگوں چینج کرنا ہے تو آپ نے پاپس ڈسکرپشن پر جانا ہے ڈسکرپشن پر آ کر آپ نے ایلیمیٹس کٹ پر آنا ہے اور ڈسکرپشن پر کلک کرنا ہے تو گھرز آپ نے نیکس سٹاپ پر کلک کرنا ہے نیکس سٹاپ کر دینا ہے تو گھرز آپ نے اگین ہیٹ پر فوڈر پر کلک کرنا ہے تو گھرز یہاں پر آ کر آپ ہیٹر کو ایلیمیٹس میں ایڈٹ کر لینا ہے تو گھرز ہمارا جو ہیٹر وہ ایلیمیٹس میں ایڈٹ ہو گیا ہے تو گھرز اگر آپ نے اپنا لوگو چینج کرنا ہے تو آپ نے واپس ڈسکرپشن پر جانا ہے اپیرس میں آنا ہے اپیرس میں آ کر آپ نے کسٹمائز پر کلک کرنا ہے تو گھرز یہاں پر آ کر آپ نے سائٹ ایڈنٹیٹری پر کلک کرنا ہے چینج لوگو پر کلک کرنا ہے اپلوڈ فائل پر جانا ہے سیلیکٹ فائل پر جانا ہے تو ہمارا جو لوگو ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں اوپن کر دینا ہے سیلیکٹ کر دینا ہے سکپ کروپنگ پر کلک کرنا ہے تو گھرز ہمارا جو لوگو ہے وہ یہاں پر چینج ہو گیا ہے اور اس کو آپ نے پبلش پر کلک کرنا ہے تو گھرز یہاں پر کٹ کرنا ہے تو گھرز اگر آپ نے اپنے پیج جاری کرنے ہیں تو آپ نے پر کلک کرنا ہے اب پہر اس میں آکر آپ نے مینیو پر کلک کرنا ہے تو کہ یہاں پر آکر آپ اپنے پیج ایڈ کر سکتے ہیں پیج ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیو مینیو پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے یہ بٹن ہے اس میں اپنا کنٹینٹ چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ اپنا کنٹینٹ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پیج کا لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اپنا لنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو سب چینجن کرنے کے بعد آپ نے پبلش پر کلک کرنا ہے تو دیکھو ہمارا جو لوگر وہ چینج ہو گیا اسی طرح اگر آپ نے فوٹر میں اپنی چینجن کرنی ہے تو آپ نے تو آپ نے واپس اس کے دیش بور پر جانا ہے دیش بور پر آ کر آپ نے تو دیش بور پر آ کر آپ نے ایلیمنٹ کیٹ پر کلک کرنا ہے ہائیڈر فوٹر پر کلک کرنا ہے تو آپ نے اپنا جو فوٹر ہے وہ ایلیمنٹر میں ایڈٹ کر لینا ہے تو گئی جہاں پر آ کر آپ اپنا جو لوگو ہے وہ جہاں پر آ کر اپنا چینج کر سکتے ہیں تو چوز ایلیمنٹ پر کلک کرنا ہے اپلوڈ فائر پر جانا ہے سلاکٹ فائر پر جانا ہے اپنا لوگو سلاکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوپن کر دینا ہے سلاکٹ پر کلک کرنا ہے تو گئی دیکھو ہمارا جو لوگو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور اس کو پبلش کر دینا ہے تو گئی اس طرح آپ اپنے ڈسکرپشن پر چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنا ڈسکرپشن میں اپنے لنک ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنا کونٹینٹ انفو میں اپنا اڈریس اپنی میل اور اپنا فون نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے اپنے سوچل میڈیا آئیکن میں اپنے لنک ایڈ کرنے ہیں تو گئی یہاں پر آکر آپ اپنا لنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے اپنا جو بوٹم ہے اس کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے ٹرنز آف یوز میں اپنا لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں پیج کا تو جہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں تو گئیس سب کو چینج کرنے کے بعد آپ نے پمچ کر دینا ہے تو گئیس آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لے گی کمنٹ میں ضرور بتائیں تو جو ابھی آپ سوچل میڈیا پر ایڈ فرم یوز کرتے ہیں اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلی نیسٹ ویڈیو